اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت داما اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے مغز ہے وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز کسی پر تمہارا بھروسہ کسی پر توقل نہ ہو میرے سوا یہ توحید کا لب لباب ہے خلاصہ اے وہ لوگ جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا روح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں روح کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، ہام، یافس اور ظاہر بات سام ہی کی نصر ہے یہ جس میں حضرت ابراہیم پیدائش ہوئی اور انہی کی نصر ہے یہ بنی اسرائیل تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مچالیے گئے تھے ان کی کشتی میں انہی میں سے ایک کی نصر تم ہو ذریت من حملنا معانو انہو کان عبدا شکورا یقینا وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وَقَذَيْنَا إِلَا بَنِ اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُسْسِدُنَّ فِي الْوَرْضِ مَرْتَيْنِ اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبع کر دیا تھا بن اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے وَلَتَعْلُمْنَا عُلُوًا قَبِيرًا اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرو گے یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے شرارتیں کرو گے سرکشی کرو گے دین سے دور ہو جاؤ گے لہم العب میں مبتلا ہو جاؤ گے عیاشیوں کے اندر اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے اب یہاں پہ بیٹوین ڈی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاری سے بن اسرائیل کے زمن میں وہ ذہن میں رکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بن اسرائیل کو مصر سے تو یہ چودہ سو قبل وسیع کی بات ہے اس کے بعد وہ آئے ہیں اور تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ چبل تور کے پاس پڑا اور ڈالا ہے وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا چالیس برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے چالیس برس تک وہ اسی سہرہ بھی بھٹکتے پھریں اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت حارون کا بھی انتقال ہو گیا دیکن پھر سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی وہ ہمت والی تھی مشرق دیکھی ہوئی تھی اس نے اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا حضرت یوشہ ادن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ یا جری کو ہے تو آج بھی موجود ہے وہ شہر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا پورا فلسطین فتح کر لیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک برکتی حکومت نہیں بنائی بہت سے بارہ حکومتیں بارہ قبیلے تھے جیسے بارہ چشمیں ان کو دیئے گئے تھے بارہ حکومتیں بنا لی پھر آپ اس میں لڑنے بھی لگے توائف الملوکی ہوئی تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریہ وغیرہ میں اور آس پاس گردن کے رہنے والی انہوں نے پھر جو ہے ان کے درشہ دوانی شروع کی اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی ازوال سے دوچار ہو گئے تب انہیں ہوش آیا انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپے سالار مقرر کیجئے ایک سپے سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب بارہ کے بارہ قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہو یہ وقفہ تقریباً تین سو مرس کا ہے جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا پھر حضرت دعوت منظر پر آگئے پھر تالوت حضرت دعوت اور حضرت سلیمان یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً سو برس پر پھیلی ہوئی سولہ برس تالوت کے چالیس برس حضرت دعوت کے چالیس برس حضرت سلیمان کے یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے جیسے ہمارے حضرت ابو بکر کا دور مختصر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملکر جو ہمارے ہاں بلتے ہیں چوبیس برس تین خلافتوں کے ان کے ہاں یہ سو برس کا عرصہ ہے لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلومت تقسیم ہو گئی تھی مملکت اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت عمیر معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے علا دا رہے ہیں بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی ایک شمالی مملکت تھی جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دار الخلافت تھا ایک جنوبی تھی یہودہ اور وہ اس کا جو ہے یا جیرشنم اس کا دار الخلافت تو اس طریقے سے دو بلک یہ بن گئے یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے کچھ کئی سوہ برسل کے عروج کے گدرے پھر ان میں خرابیاں آئیں پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آگئے دنیا پرستی آگئی شریعت کا مزاق بنانا ہو گیا معاملہ تو پھر ان پر زوال آیا پہلا زوال جو آیا پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس نے کافی پہلے سات آٹھ سو برس قبل حضرت مسیح کے اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوک نظر جو منمرود تھا عراق کا اس کا حملہ ہوا ہے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں انہیں یروشلم کو برباد کیا چھ لاکھ کو قطری کیا چھ لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا اور یہ کہ یروشلم میں دو عیتے سلامت نہیں رہنے دیں اور حیکل سلیمانی کو بسمار کر دیا یہ ان کا بدترین دور آیا تقریباً سوا سو برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبلونیا میں چھ لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر بدترین دور تو پہلا عروج اس کا جو کلائمکس تھا وہ تعلوت اور دعوت اور سلیمان کا دور حکومت اور پہلا زوال جس کا یہ سمجھئے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے اللہ نے بیجا انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی بنادی کی پھر یہ لو کچھ ٹھیک ہوئے ادھر یہ ہے کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم کہ خورس نے ذرقرنین نے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ پھر آگئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں تو یہ تقریباً چار سو اٹھاون قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں تو یہ سمجھئے کہ سوا سو برس تک یہ جو شہر ہے اجرا پڑا رہا ہے اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے سو برس کے لیے سلائے بھی رکھا ہے وہ اماؤت من پر تاریخ کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ سارے واقعات کو آپ ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک وروج عطا کیا مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں زمینی حدود وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی یہ ان کا دوسرا دور ہے وروج ہے لیکن پھر ان کے اندر دوال آیا پھر خرابی آئی پھر وہی دنیا پرستی وہی آیاشیاں وہی بدماشیاں وہی مشتکانہ اور حام اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں سکندر مغدونی نے پہلے فتح کیا ان کو پھر سلوکس جو اس کا اس سے پہتا لار تھا وہ ان پر حکمر آج رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آگئے رومنز نے ان کو فتح کر لیا ان کی حکومتیں چلتی رہی یہ دوسرا دور ہے اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن ستر عیسلی میں دوبارہ یروسلم تباہ و برباد ہوا ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا حکل سلیمانی جو دوبارہ تعبیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت پانچ سو برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہیں سن ستر عیسلی میں وہ مسمار ہوا اور پانچ سو اکتر میں حضور کی پیدائش ہے یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے پانچ سو برس بعد ہوئی ہے جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں حیقل سلیمانی تواہو برباد کر دیا گیا تھا یروسلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا ان کا ڈائیسپورا شروع ہو گیا وہ ڈائیسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں چودہ سو برس تک نبوت رہی ہیں جس کے ہاں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں دو جگہ ہے یا بنی اسرائیل اس کرو نعمتی اللہ تیرنتو علیکم ونی فقلتکم الالعالمین میں نے تمام جہانبالوں پر تمہیں فضیلت دی تو اسی طریقے سے پھر ان کو معذول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی دیرے قیادت تھا پھر زوال آیا پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں پھر جو پٹائی ہوئی ہے بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر حلاقو اور چنگیز کے ذریعے سے فتنہ تاتار اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آگئی مختلف حکومتیں بنی ترکان تیموری اور ترکان سفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں دلیت اوٹمان امپار جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی اور ہم پر بھی یہ دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا کہیں انگریز آگئے کہیں فرانسیسی آگئے کہیں اتالوی آگئے کہیں سپینئرز آگئے کہیں ڈچ آگئے تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھ ہو اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھ ہو آیا ہم نے یہ تیہ کر دیا تھا پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو مرتبہ بہت فساد مچاؤگے اور بہت سرکشی کروگے صدق اللہ العظیم بہت سرکشی کروگے